چیرمن پی سی بی کا کذافی سٹیڈیوم کا دورہ محسن اکمینیت امیراتی منصوبے کا جائزہ لیا کہا تیس ستمبر تک بیسمنٹ کا کام مکمل ہوگا تین ہفتے میں ایک فلور تیار کیا جائے گا اکاتس دسمبر تک کا مین بیلڈنگ کھڑی ہوگی کذافی سٹیڈیوم کے پورے انکلوئیرز نئے بنیں گے کذافی سٹیڈیوم کے قریب ہوتل کا کام چیمپئنز ٹرافی کے بعد شروع ہوگا انٹرنیشنل ہوتل چین کو لائے چاہے گا بورٹ کو ریونیو ملے گا دوبائی طرز کا نیا کرکٹ سٹیڈیوم بنانے کا بھی اعلان چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہی ہوگی بھارت سمیت سفٹی میں آئیں گی چیرمن پی سی بی نے منصوبہ بندی کر لی بولے بڑے تمام بورٹ سے رابطے میں ہیں جے شاہ سے بھی رابطہ رہتا ہے ان کی آئیسی سی چیرمن بنے پر کوئی پریشانی نہیں موسین اکوی نے کہا کپتانوں کا فیصلہ کوچ اور سیلیکٹر کریں گے بائی ستمبر کو ایک ورکشاپ میں سب کو بلایا ہے جانتا ہوں تیم اچھا نہ کھیلیں سیلیکشن کی غلطی ہو یا کوچ کی ہارنے کے بعد سب مجھ پر پڑنا ہے پنجاب کے دل کی سانسیں بحال کرنے کا میشن لاہور میں محولیات یا لوت کی کا سبب گاڑیوں کے خلاف سیرو ٹولرنس حکومت کا وسیع پیمانے پر ٹویک ٹاؤن کا حکم دھوان چھوڑنے والی گاڑی موٹسائیکل کا اچھالان ہوگا لاہور میں گاڑیوں کے داخلے کے لیے تین مقامات پر سک چیکنگ کالا شاکہ کو گارٹن ٹاؤن ٹھوکو نیاز پیک پوائنٹ فائنل گاڑی مالکان کو ویکل فٹنس سیٹیفیکٹ دکھانا ہوگا ایسو پیس کی تین بار خلاف فرضی پر روٹ پامیٹ منسوک ہوگا سرکاری گاڑیوں کے لیے بھی کوئی ریایت نہیں سینئر سبائی وزیر مریم آنگ سیپ کی پریس کانفرنس کہا لاہور میں تیرہ لاکھ گاڑیاں چلتی ہیں ائر کوالٹی انڈیکس انتہائی خطرناک ہو چکا شہریوں کی صحت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا سرکاری اور غیر سرکاری ملاسمین کی کم از کم مہانہ اجرت سینتیس ہزار مقرر اجرت شبیس واکنگ ڈیکی ہوگی مہینے میں چار ہفتہ وار چھٹیاں ہوں گی ایک ہزار چار سو تیس روپے یوم یا اجرت مقرر کی گئے پنچاب میں کم سے کا مجرت نافذ نارٹفیکیشن جاری لائسنس بنوانے والوں کے لیے بڑی سہولت موٹر سائیکل کے لیے لرنر کی بجائے ریگولر لائسنس جاری کرنے کا حکم سائنٹسٹ میں پاسنگ مارکس ساٹھ سے پچاس کر دیا گئے سائنٹسٹ میں دس نمبر کی کمی کامیابی کے تناسب میں مزید بیس فیصد اضافہ متوقع صبح بھر میں لائسنس بنوانے کا عمل تیز لاہور بوٹ کے میٹرک کے سیکنڈ سالانہ امتحانہ سترہ ستمبر کو عید ملاد و نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر عام تاتیل ہوگی بارہ ربیو لیول کو ہونے والے پیپر ملتوی کر دیا گئے ایڈوکیشن تاریخ پاکستان اور تاریخ اسلام کی پیپر اب انیس ستمبر کو ہوں گے محکمہ تعلیم میں ہزاروں ساتھا کو ترقیہ نہ دیے جانے کا انکشاف جرنل کیڈر ایکس ایم سی ایل کیڈرز کے ہزاروں ساتھا پروموشن سے محروم سکول ایڈوکیشن کا ناوٹس کمیٹی کا اجلاس بلانے کا حکم سکول ایڈوکیشن کا سرپلس اساتھا کو ٹرانسفر کرنے کا فیصلہ اساتھا تبادوں کے لیے اپلائے کر سکیں گے شیخ صحت اسپتال میں صحت کارڈ پر علاج بند سٹیٹ لائف انشورنس نے اسپتال میں اپنے دفاتر بند کر دیے شیخ صحت اسپتال میں صحت کارڈ کے مریضوں کو مفتدویات نہیں دی جاتی تھی عدویات منگوانے کی شکایات تھی مریض سرچکل سامان بھی خود خریدتے تھے محکمہ پرائمری ہیلتھ کا ایک اور کارنامہ ڈسٹرک ہیلت آفیسر میڈیکل سرورسز کا دفتر بند کر دیا سارا سامان اور عملہ سی او آفیس منتقل کر دیا ڈسٹرک ہلت آفیسر کے ماہ تحت 38 بنیادی مراکزیں صحت کام کر رہے ہیں اوڈر ہیلتھ سینٹرز میں تیبی سہولیات کا فقدان گارمنٹ ڈاگنوسٹک سینٹر لوہاری گیٹ میں سہولیات ناپیت آلٹرا ساؤنڈ ایکسٹری سی بی سی کی بنیادی تشخیصی سہولت میں اثر نہیں ہیلتھ سینٹر ڈاکٹر سے محروم ڈسپینسر بھی نہیں جرنل سبتار کے ڈیلی ویجت ملاسمین تنخواہ نہ ملنے پر سراپ احتجاج ملاسمین کیٹمن آفس کے سامنے مظاہرہ دو ماہ کی تنخواہوں کی فوری اداعیتی کا مطالبہ حسین چاک پاک ارب فیس ٹو کے متاثرین کا مالکان کی رہائش کاخ کے باہر احتجاج متاثرین اہل خانہ سمیت احتجاجی مظاہرے میں شریک نارے بازی بولے مالکان در سات سے بنیادی سہولیات فراہم نہیں کر سکے سوسائیٹی مالکان کے خلاف ہر فورم پر گئے مگر کوئی شنوائی نہیں ہو رہی وفاقی حکومت کی گنگا الٹی بہنے لگی یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی سمیت دیگر اشیاء کا بہران خریداری کا مرحلہ بھی پولیس سے رات بند گیا شہیوں کے لئے راشن لینا انتہائی مشکل بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کے سارفین کے لئے بھی سبسیڈی بحال نہ ہو سکی خواجہ روڈ مصطفی آباد کا وارٹر فیلٹریشن پلانٹ ناکارہ پلانٹ کے نل کے غائب مشینری زنگ آلود ہو گئی شہیوں کو ساف پانی کے حصول میں مشکلہ لیٹر نوڈ مزنگ پر ناس بورٹر فیلٹریشن پلانٹ بھیجا واپ دے گیا شہیوں کو ساف پانی کے حصول میں مشکلہ لڈی اے کا غیر قانونی تجاوزات کے خلاف آپریشن برکت مارکٹ اور گارڈن ٹاؤن میں تجاوزات کا صفایہ گرینڈ آپریشن کے دوران درجنوں شیڈز سائن بورڈ ہٹاتیے گئے ستر سے زائد مقامات پر تجاوزات ختم چھے ٹرک کا سامان ثبت زلہ انتظامیہ کی ڈینگی کاروائیاں تیز ڈی سی مزنازہ کی ای ایم آئی سوسائٹی رائیونٹ میں انسپیکشن ٹیمو کو ڈینگی سپریش یقینی بنانے کی ہدایت چوبس گھنٹوں میں ایک ازار آٹھ سو پنترہ مقامات سے لاروہ برامت ایسو پیس کی خلاف فرزی پر پچھتر مقدمات کا اندراج سرکاری اصفتالوں سے عدویات چوری ہونے کا انکشاہ بابا بلشاہ سبتال اور سی او ہیلتھ کے سور کے دفتر سے عدویات چوری عدویات نشٹر ٹاؤن لاہور میں فروغت ہوتے پکڑی گئیں ڈیپٹی ڈرگ کنٹرولر ندیم ساکھ لوکل پرچیز سپروائزر مہوش یاکوب جونیر کلک محمد حسیب فارمسسٹ شہلہ سعید اور سٹور کیپر محمد راشد شامل محکمہ پرامری ہیلتھ کا نارٹس پانچ ملازمین کے خلاف تحقیقات کا آغاز عدویات چوری میں ملوث ملازمین کو شوک آس نارٹس ایس چاری بیٹی نے مکان پر مبجنہ کبزہ کے لیے والدین کو گھر سے نکاف کیا مومر والدین انصاف کے لیے سیشن کو پہنچ گئے پلس نے مقدمہ بھی درش نہیں کیا ایڈیشنل سیشن جج سبکت اللہ نے فیصلہ میں حفوظ کر لیا ناکس میار کی وارٹر ٹینکی کیوں دی ایم اے پلمبر میں نے شیف اروس پر روڈ بینک سٹاپ کے خلاف دگری جاری ساریف عدالت کے جج محمد علی نے حکم جاری کیا درخواست کسار محمد وقا قادر کو ٹینکی کی قیمت تنتالیس ہزار اور بیس ہزار روپے حرجانہ ادا کرنے کا حکم لاہور ہائی کوٹ نے سیشن جج غلام مرتزہ کو او ایس ٹی بنا کیا غلام مرتزہ بینکنگ کوٹ نمبر ون میں تائنات تھے آفیسر آن سپیشل جیوٹی کی تائناتی پر آج شپورٹ کرنے کی ہدایت چیف سچاسس آلیا نیلم کی منظوری کے بعد ریجسٹرار نے نارٹفیکیشن جاری کیا وزریالہ پنجاب بھونے ہار سکولرشپ سکیم رمہ سال تلباکو ساتھ ارورپے کی سکولرشپ ملے کی پرائیوٹ یونیورسٹس کے ساتھ ایم ایو سائن ہو گیا صبح وزیر تعلیم رانہ سکندہ حیاء چیرمن پی ایچ ای سی ڈاکٹر شاہد منیر کی شرکت ڈاکٹر علی چیمہ ڈاکٹر آفتاب احمد سردار امین اللہ خان شریف سمارٹ پلسٹیشن 6 سے 10 کروڑ میں تعمیر ہوگا حکومتی خزانے کو ساڑھے چار ارب کی وجہت ہوگی پنجاب میں 99 پلسٹیشن زیر تعمیر ہیں آجی پنجاب ڈاکٹر اسمان انبر کی زیر صدارت اجلاس تھانوں سمارٹ پلسٹیشن کے تعمیرات کاموں میں بے شفت کاجہ ایسا لیا گیا کمیشنر لاہور زید بن مقصود کی زیر صدارت اجلاس لاہور کی ریویمپنگ منصوبوں پر تباتلہ خیال ڈی سی سید موسیٰ رزا ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ جاوید رشید چوہان کی شرکت کمیشنر نے آئندہ ہر ترقیات سکیم کی پروگرام کے ساتھ جی پی ایس کارڈیننٹس منسلک کرنے کا حکم دے کیا پنجاب کی تنتالیس چلوں میں گندم سپلائے محکمہ خوراک کے گداموں سے ہوگی رمہ سال محکمہ چل محکمہ خوراک سے گندم خریدے کا سیکیرٹی فوڈ احسان بھٹا سے آئیچ جیل کی ملاقات محکمہ خوراک کے گداموں سے جیلوں میں گندم سپلائے بارے گفتگو سیشن کورٹ میں پروگیشن پر بھیجوائے ملزمان کیلئے سیمنار معمولی جرائمی ملاوث کثیر تعداد میں ملزمان شری مہتمنٹ رشیس کے ڈائریکٹر زلفقار احمد ایریا منیجر زفارق بار نے لیکچر دیا ادھر وائس چیئرمن پنجاب بار کاؤنسل بابر وحید کی سیشن جرج نسیم احمد ورک سے ملاقات مبارک بار تیگل دستہ پیش کیا صدر لاہور بار منیر حسین بھٹی ثابت وائس چیئرمن پنجاب بار کامران مغل بھی ہم رہا تھے ایم پی اے شہباز کھوکر نے ٹاؤنشپ پہ ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا شہباز طالب مالک آسیف رانا شوکت علی بھی ہم رہا تھے ادھر ایم پی اے انس محمود کی کھلی کو چہری مرکزی دفتر بی پی ایک سو اچھے آسٹھ مراقع میں مسائل سنے سیوری جو ووٹر سپلائیز سے مطالق مسائل کے حل کا یقین دلائیا ایم پی اے ملک ریاس کی بی پی ایک سو سنتالیس میں ملاقاتیں شہریوں نے اندرونے لاہور میں تجاوزات اور بچھلی کے لٹکتے تاروں جیسے مسائل سے اگاہ کیا گورنر سلیم حیدہ کی شہید کیپٹن محمد علی قریشی کی گھرامت خاندان سے ملاقات کی گورنر کا شہید کی اہل خانہ سے ازارت آسیت فاتحہ خانی کی اور جشنید ملاد و نبی کی اہم محافل اور جلوس اسپی سٹی کا اصیلی رسا نے صدارت کی مرشل بردہ جلوس ملاد اجتماع محفل بابا گراؤنڈ اور محافل کی سیکیورٹی پر تباتلہ خیال بولے تمام جلوس و محافل کو فول پروف سیکیورٹی محیعہ کی جائے گی